بھی تبدیل کریں گے یہ جو موجودہ the word that we see today is primarily اس ساری دنیا کو نوجوانوں نے شیپ کیا ہے اگر آپ تکنالوجی کی بھی بات دیکھیں تو جو فیس بک گوگل پی پیل ہو یا ٹویٹر ہو یہ وہ تمام جو لوگ تھے وہ کوئی ستر ستر اسی اسی سال کے بابے نہیں تھے جنہوں نے کہ اپنی پوری زندگیاں ایک کام میں لگائی تھی یہ سارے جن لوگوں نے یہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا یہ سارے بیس اکیس بائیس سال کے لڑکے تھے اور فرنکلی وہ تو یونیورسٹی گریجوئٹس ہونا بھی بہت ضروری نہیں تھا ہم کے لئے سکل ہے جو آپ کو ممتاز کرتا ہے باقی تمام چیزوں سے اور اگر ہم نے پاکستان کو بھی تبدیل کرنا ہے اپنی زندگیوں کو بھی تبدیل کرنا ہے تو اس کے لئے سکل آنا چاہیے اور اب یہ جو تبدیل شدہ دنیا ہے اس میں سکل کی جو امپورٹنس ہے ہنر کی جو اہمیت ہے وہ پہلے سے بڑی زیادہ ہے کیونکہ پہلے تو ہمارا رواج تھا آپ بیئے کرتے ہیں بیئے کے بعد آپ سرکاری نوکری پہ چلے جاتے ہیں یا پرائیوٹ نوکری کے اوپر چلے جاتے ہیں اب یہ جو نوکریوں ملکہ کونسپٹ ہے یہ نیچے جا رہا ہے اور کاروبار کا یعنی انٹرپنیوشپ کا جو کونسپٹ ہے وہ اوپر آ رہا ہے اور کامیار ممالک وہ ہوں گے جو زیادہ انٹرپنیوز کر سکیں گے جو زیادہ کاروباری لوگ جو ہے وہ افرک بنا سکیں گے اور جو اپنے ایسے ہنر کو سکلز کو یوز کر سکیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اور دنیا کو بدل سکیں اس کے لئے ایک جو ہماری سوچ ہے وہ ایک پروگریسف سوچ ہونی چاہیے ایک دنیا کی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے والی سوچ ہونی چاہیے اور ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ دیکھئے کون سے شعبے ہیں کون سی چیزیں ہیں جو الیمنیٹ ہو رہی ہیں اور کون سے شعبے ہیں جو کہ نئے پیدا ہو رہے ہیں مثال کے طور کے اوپر بہت ساری ٹکنالوجیز ابھی ہم اپنی زندگی میں نظر ڈالیں گے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے سامنے آئیں اور آکے چلی گئی جو ہمارے سے ایک جنریشن پچھلی ہے جو سکسٹیز کے لوگ ہوں گے یا سیونٹیز کے لوگ ہوں گے انہوں نے تو اپنے زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھی انہوں نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح سے پسنجر ٹرین جو کہ کراچی سے اگر اسلام ایز لہو راول پنڈی آتی تھی تو اس کو کئی دن لگ جاتے تھے آنے میں اور وہ ٹرائول کرتے تھے خاتھ لکھتے تھے تو اس کو مہینہ مہینہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ خاتھ پہنچے گا اب تو زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے کمینکیشن آپ کے یہ سامنے تبدیلیاں جو ہیں وہ آئیں ہیں اور اس کو تو چلی چھوڑی دیں یہ تو میں بات کر رہا ہوں چھ سات دہائیوں کی آپ صرف اپنی زندگی کی پچھلی ایک دہائی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنی ہی چیزیں آئیں اور آکے چلی گئی اور میں پتہ بھی نہیں چلا فر ایسیمپل فیکس ہمارے سامنے ہماری آنکھوں سے ختم ہو گئی ہے اور کیسٹس سب سے بڑا مجھے یاد ہے جب ہم سکول میں تھے تو سب سے بڑا جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹی سی ایکس کی ٹیپ ہے اس کے اوپر گانے جو ہے وہ ریکارڈ کروانے ہیں جو ہونے چاہیے اب وہ کی ٹیپ ختم ہی ہو گیا ہے سپوٹی فائی ہیس ٹیکن ہو ہمارے اپنا جو برینڈز ہیں ہمارے جو لوکل ہماری جو اپنی جو برینڈز ہیں انہوں نے ٹیک ہوئر کر لیا ہے اسی طرح سے ہمارے جو ٹیلکس ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں اور آپ ریسنٹلی اگر آپ پچھلے ایک سال میں دیکھنا شروع کریں واتس اپ نے آ کر کے ایمیل کو ختم کر دیا ہے لیٹرلی ختم تقریبا ختم ہو گیا اگر ایک دو سال میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی آپ کو ایمیل کرتا ہو نظر ہی نہیں آئے گا پچھلے جو زندگیاں تھی ہمارے جو لوگ تھے انسان جو تھا وہ افورڈ کر سکتا تھا کہ وہ بہت سارے کام کل پہ چھوڑ سکتا تھا اب تو زندگی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ یہ رفتار کو اگر ہم نے کیری آن نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے اور ضروری تو نہیں اگر آپ میں علم نہیں ہے عقل نہیں ہے تو آپ پیچھے رہیں گے ہی رہیں گے لہٰذا ضروری ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے جو مادمات ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں بلکہ دنیا کے اوپر بھی نظر رکھیں آپ دیکھئے چائنہ میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھئے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور انفورٹنیٹلی ہمارا ایک چیلنج یہ ہے کہ ہماری ایک جنریشن کا تھوڑا بریک ہے اس موڈرن ٹکنالوجی کے ساتھ جیسے مسائل کے طور کے اوپر ہماری جو ججز ہیں ہماری جو عدالتیں ہیں ان میں جو زیادہ تر ججز ہیں جو کہ شاید ٹکنالوجی سے اس طرح سے عشنا نہیں ہیں جس طرح سے نوجوان ہیں وہ پیچھے رہ رہے ہیں اور ان کے فیصلوں سے پاکستان میں ٹکنالوجی کو بہت بڑا دھچکہ پہنچا ہے دو ہزار چودہ میں جب یوٹیوب بین ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا فیس بوک یوٹیوب یہ سارے انڈیا چلے گئے اور ہم مو دیکھتے رہ گئے اب جب کہ چائنہ کی اور ویسٹ کی لڑائی تھی اور ہمارا خیال تھا ہے کہ یہ جو چائنیز ٹکنالوجی ایمپائرز ہیں یہ پاکستان میں آئیں گی ہمارے ہاں ٹک ٹک بین کر دیا گیا لہٰذا چائنیز بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں ادھر جانا چاہئے یا نہیں جانا چاہئے ہمیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہم اہاں کرنا ہوگا اس تبدیل شدہ دنیا سے تاکہ ہم کل جب اپنے آپ کو پریکٹیکل دنیا میں دیکھیں تو یہ نہ ہو کے پتا چلے کہ ہم یہاں پہ بہت پیچھے کھڑے رہ گئے ہیں اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے یہ جوان پاکستان کا کامیاب جوان پاکستان کا جو اسمان کر رہے ہیں یہ اس کی اصل اہمیت اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کو روزگار کے نئے ایبنیوز اور اپرچنٹیز دے رہے ہیں آپ کسان ہیں آپ کامیاب جوان سے قرضہ لیجئے اپنا سکل بہتر کریے اور اپنا جو ایگری کلچر فارم ہے اس کو موڈرنائز کریں آپ لائف سٹاک کے بزنس سے منسلک ہیں کامیاب جوان سے پیسے لیجئے اپنا سکل اپنا فارم کو بہتر کریں آپ ٹکنالوجی کے کاروبار سے منسلک ہیں آپ نے اپنی ٹکنالوجی اپگریڈ کرنی ہے کامیاب جوان سے پیسے لیجئے اپنی ٹکنالوجیز اپگریڈ کریں اپنا سکل اپگریڈ کریں جو سکولرشپ وہ دے رہے ہیں میرے خیال میں اگر پاکستان کی کو تبدیل کرنے کا کوئی پروگرام ہے اگر پاکستان کو تبدیل کرنے کے پروگرام میں کسی پروگرام میں وہ پوٹنشل ہے تو وہ کامیاب جوان پروگرام ہے جس کے ذریعے ہمیں پوری نئی جہتیں کھول سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے اوپر کاروبار کی ہمیں پوری نئی ڈیمنشنز دے سکتے ہیں اپنی ایکانومی کو اپنے نوجوانوں کو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ لوگ یہاں پہ ہیں اپنا ذہن کھلا رکھیں دلائل کو ایبزوب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں یہ نہ سمجھیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے اور جو دوسرا کہہ رہا ہے وہ تو لازمان غلط ہے یہ آگے بڑھنے سے رکنے کی سب سے جو بڑی کوئی آپ کی ہاں آپ کے پاس جو رکاوٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آپ پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ کوئی کتاب پڑھیں پری کنسیوڈ نوشنز کے ساتھ یعنی آپ فیصلہ پہلے کر چکے ہوں اور آپ دلائل بعد میں سنیں اس کے نتیجے میں آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگی لہٰذا میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ اپنے جو بھی بات سنیں سمجھیں وہ علم دلیل اور منطق کے اوپر اس کی بنیاد رکھیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیں ان باتوں کو بھی سنیں جو شاید آپ کو ایکسیپٹیبل نہ ہو تو میں آپ کو اسمان صاحب آپ کو بہریہ یونیورسٹی کو بہت مبارک بار دینا چاہتا ہوں یہ ایک بڑا گیم چینجر ایمنٹ ہے اور انشاءاللہ دلالہ مجھے امید ہے کہ آپ کیا یہ پروگرام کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہوگی اور ہمارے نوجوانوں کی کامیابی ہوگی شکریہ مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے